السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونسلی علی رسول کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا اَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا عَدْرَاكَ مَا لَيْلَةِ الْقَدْرِ موزز سامین اکرام پاک بغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رزوار اللہ علیہم اجماعین کو بتایا کہ پہلے عمتوں کی عمریں بہت زیادہ تھی لیکن میری عمت کی عمر عوستاً 65 سال ہے پہلے عمتوں کی عمریں ہزار سال ساڑھے نو سو سال نو سو سال پانچ سو ساڑھے پانچ سو تین سو سال صحابہ اس بات کو سن کر پریشان ہو گئے کہ ان کی عمریں زیادہ عمال بھی زیادہ ہماری عمر کم ہے وقت تھوڑا ہمیں ملا تو عمال بھی تھوڑے ہوں گے تو وہ زیادہ عمر میں زیادہ عمال کر کے اللہ سے زیادہ مقام و مرتبہ اصل کر گئے ہم تھوڑی عمر تھوڑے عمال تھوڑا مقام و مرتبہ ہو گا صحابہ اس بات پر پریشان ہو گئے تو اللہ رب العالمین نے صحابہ کی پریشانی کو قرآن ناظر کر کے دور فرما دیا فرمایا لیلت القدر خیر من الف شہر اے پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کو اور آپ کی عمت کو ایک ایسی رات عطا کر دیں گے کہ اس ایک رات کی عبادت ہزاروں مہینوں کی عبادت سے افضل ہے یعنی کہ ایک لیلت القدر کی عبادت ایک لیلت القدر کی عبادت چراسی سال چار مہینوں سے بھی زیادہ عجل و سواب والی عبادت ہے حضرات لیلت القدر رمضان المبارک کے آخری عشرے کے اندر ہوتی ہے پاک پیغمبر علیہ السلام اس لیلت القدر کو تلاش کرنے کے لیے رمضان المبارک کے آخری عشرے کے اندر اعتقاف کرتے جستجو کرتے اس کو تلاش کرتے آپ علیہ السلام صحابہ اکرام صحابیات ازواج متحرات بھی مسجد میں ہی اعتقاف کرتی تو اعتقاف مسجد میں مردوں کے لیے بھی عورتوں کے لیے بھی اس کا ہمیں احتمام کرنا چاہئے اس لیلت القدر کو تلاش کرنے کے لیے اعتقاف کرنا کریم آتا کی سنت ہے حضرات داری بھی سنت ہے رفع الیدین بھی سنت ہے آمین بلجہ بھی سنت ہے پیر پاؤں کے ساتھ پاؤں ملا کر نماز ادا کرنا یہ بھی سنت ہے اسی طرح آقا ری سلام کی اعتقاف بھی سنت ہے ہمیں اعتقاف کرنا ہوگا اس لیلت القدر کو تلاش کرنا ہوگا جستجو کرنے ہوگی اس لیلت القدر کی آخر میں ایک عمل بیان کرتا ہوں کہ ہماری ہر رات لیلت القدر بن سکتی وہ کون سامل ہے مصنف ابن ابی شہبہ سیدہ امی ایشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ متاہرہ زکیہ فقیہ محبوبہ تو محبوب اللہ پاک پیغمبر علیہ السلام کی محبوب بیوی میری اور آپ کی ماں ایشہ رضی اللہ تعالیٰ نہ بیان کرتی ہے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بندہ اشہ کی نماز کے بعد چار رقعات بغیر درمیان میں سلام پھیرے لا يفسر بینہ درمیان میں سلام پھیرے بغیر چار رقعات اشہ کی نماز کے بعد وطنوں سے پہلے ادا کر لے گا اللہ رب العالمین ایسے بندے کو لیلت القدر جتنا سواب اتا کر دے گی تو لیلت القدر کا عجر و سواب ہم ہر روز بھی حاصل کر سکتے ہیں ماری ہر رات لیلت القدر بن سکتی ہے ہر روز نہیں تو ہفتے کے اندر ایک مرتبہ ضرور اس حمل کو کیجئے اللہ رب العالمین عمل کی توفیق اتا